وَمَا مِن دَعَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی شئے نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہِ کرم پہ نہ ہو اس نے اپنے ذمہِ کرم پہ سب کچھ لیا ہوا ہے تو اللہ پر بروسہ اللہ پر توقل یہ بندہِ مومن کی زندگی کا جمال ہے خوبصورتی ہے اور مصیبتوں سے جان چھوڑ جاتی ہے سارے معاملے اس کے سفر جب ساری چیزیں بندہ اپنے ذمہِ رکھے کہ یہ بھی میں کرنی ہے یہ بھی میں کرنی ہے تو الجا رہے گا تو جب اپنے معاملے اللہ کے سفر اس نے مجھے ہوم ورک دیا کہ یہ کر گھٹنا باندھ دے باقی میرے سفرد کر رہے کام پہ چلا جا باقی رزق تیرا یہ میرے ذمہ ہے بیج ڈال دے اگانا میرے ذمہ ہے پودہ لگا دے اس کو پروان چڑھانا اس کے اوپر پھل لگانا اس میں مٹھاس بڑھنا اس میں اثر کی شرینی رکھنی اس میں جو ہے وہ برکتیں ڈالنی اس کے اندر طاقت توانائی یہ میرا کام ہوا تیرا کام ہے پودہ لگا اور پانی دے دیا کر روز بعد ختم ہوگی تیرا کام ہے بیج ڈال جڑی بوٹیاں تلف کر دیا کر تیرا کام ختم ہوگیا باقی کام میرے ہوئے تو جب بندہ اس پہ ڈال دے اللہ اکبر تو پھر زندگی سوکھی ہو جاتی ہے مصیبتوں سے بندہ چھوٹ جاتا ہے توقل زندگی کا خوبصورت اسلوب ہے تو حضرت سحل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ توقل یہ ہے کہ ایسے ہو جاؤ جس طرح غسال کے آگے میت ہوتی ہے تو غسال اس کو جدر حرکت دیتا رہے وہ ادھر حرکت کرتا رہتا ہے وہ نہیں کہتا کہ پہلے یہ دھو اور پہلے یہ صاف کر اور پہلے یہ دھو غسال کا کام ہے اسے بتا ہے تیرا کام ہے جدر وہ تیرا رخ پلٹے تو کہا تو اس کا بندہ ہے اور وہ تیرا رب ہے تیری ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے کون سی چیزیں تجھے دینی ہے کون سی نہیں دینی کون سی چیز کب دینی ہے یہ اس کا کام ہے اس لیے تو جو اس کا حکم ہے اس کو پورا کرتا رہے ایک متی فرما بردار بندے کی طرح باقی تیری ضرورتیں اس کے ذمع کرم پہ ہوں تیری زندگی سوکی ہو خام خواپنے آپ کو مشکت میں نہ ڈال یہ توقل ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے جو حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ آقا کریم نے اشارت فرمایا یدخل الجنہ من امتی سبعون الفاں بغیر حساب میری امت میں سے ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اب وہ لوگ کون ہیں ہم اللہ زینہ لا يسترقون ولا يتطیرون یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھونک جھاڑ نہیں کرتے یہ ناجائز پھونک جھاڑ یہ وہ ہوتا ہے وہ بابوں کے پاس رش لگا ہوا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے پھونکیں لگا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کا تو کام ہی گیا ہے ہاری توار کو جانہ ہی ہوتا ہے اتنے مسائل ان کے ہوتے ہیں کہ بس جانہ نہیں جھوٹتی ان کے اور ایسے جہلوں کے پاس ایسے نکموں کے پاس کہ جو شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں تو فرمایا جو ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے یہ کون لوگ ہیں فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو ناجائز رکیہ نہیں کرتے جو شرکیہ جھاڑ پھونک میں مبتلا نہیں ہوتے نہ کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں اور برشگونی بھی نہیں لیتے بلی راستہ کٹ گئی ہے تو آج میرا کام خراب ہو گیا آج صبح فلان نحس مجھے مل گیا ہے تو آج جو ہے وہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے آج یہ ہو گیا آج یہ ہو گیا ہے انہی چکروں میں رہتے ہیں بلی راستہ کٹ جائے یا کتہ کٹ جائے حتیٰ کہ خنزیر بھی کٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جہلانہ باتیں ہیں تو کہا اور وہ بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں کہ سب کچھ اسی کے ازن سے اس کے حکم سے اس کی مرضی سے ہوتا ہے تو کہا میری امت میں سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے اور وہ ان خوبیوں کے حامل ہوں گے تو اللہ پر توقل سیکھ لیں تو یہ دولت یہ عظمت اور یہ سعادت نصیب ہوگی موسیقا موسیقی